بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بات تقلید کے سلسلے میں تھی کہ تقلید کیوں کی جائے کسی غیر معصوم کی منع ارز کیا تھا کہ تقلید کے لیے شرعی دلیل بھی ہیں اور عقل کا تقاضی بھی ہے کہ انسان جس چیز میں مہارت نہیں رکھتا ہے ماہرین کی طرف رجوع کرے اس شعبے میں اس سے پہلے کہ گفتگو میں عقلی دلیل آپ کے سامنے پیش کی گئی آج بات کریں گے خود شرعی دلیلیں جو اس سلسلے میں پائے جاتی ہیں عیمہ تاہرین علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو لوگ احکام الہی کو بیان کرنے کے ذمہ دار تھے اور اصحاب عیمہ میں خاص شاگر تھے عیمہ کے اور وہ ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی تھی عالم تھے بافضیلت تھے جیسے مثلا زرارہ ہیں محمد ابن مسلم ہیں ابو بصیر ہیں ابان ابن تغلب ہیں یہ دوسرے بزرگ صحابہ حرام و حلال کے مسائل اور دین کے احکام کو لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے اور خود عیمہ تاہرین علیہ السلام لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے یعنی تقلید خود عیمہ اتھار نے غیر معصوم کی طرف لوگوں کو رجوع کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ نقل ہوا ہے کہ شوئے کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں کسی مسئلے میں سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی اس صورت میں آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہم کس سے سوال کیا کریں امام علیہ السلام نے فرمایا اسدی یعنی ابو بصیر کے پاس جاؤ اسی طرح عبداللہ ابن ابی آفور کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے میں نے عرض کی کہ ہر وقت میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور آپ سے ملاقات کروں اور آپ سے دوسرے مسائل کے بارے میں دریافت کر سکوں اور دوسری طرف ممکن ہے شیعوں میں سے کوئی شخص کچھ چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرے اس کے تمام مسائل کے جواب مجھے معلوم نہ ہو تو میری ذمہ داری کیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں تم محمد ابن مسلم کے پاس نہیں جاتے ہو ان سے کیوں رجوع نہیں کرتے ہو جو کچھ بھی معلوم نہ ہو ان سے سوال کرو انہوں نے میرے والد امام محمد باقر یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کس کے لئے؟ محمد ابن مسلم کے لئے کہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ہمارے والد سے مسائل کو سیکھا ہے اور آپ امام کے نزدیک محترم شخصیت تھے اسی طرح دوسری حدیث میں ہیں علی ابن مسیب حمدانی کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے میں نے ارض کیا میں ایک دور دراز جگہ رہتا ہوں اور ہر وقت آپ تک رسائی میرے لئے ممکن نہیں ہے کس سے اپنے دینی مسائل دریافت کروں تو آپ نے فرمایا کہ زکریہ ابن آدم قمی سے جو عمر دین اور دنیا میں ہمارے امین ہیں اور قابل اعتماد ہیں علی ابن مسیب کہتے ہیں جب میں اپنے شہر واپس گیا جو بھی مسائل پیش آتے تھے زکریہ ابن آدم قمی سے میں سوال کرتا تھا اس لیے یہ بہت سے ایسے اس کے علاوہ بھی دوسری احادیث ہیں جن میں ائیمہ معصومین علیہ السلام نے خود اس دور میں جب ائیمہ اتھار علیہ السلام لوگوں کے سامنے موجود تھے غیر معصوم کی طرف لوگوں کو رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے جو اس فیلڈ کے ماہر تھے جو اس شعبے کے ماہر تھے ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے اس لیے جو مکلف ہو لیکن مشتہد نہ ہو اور احتیاط پر بھی عمل نہ کرتا ہو تو اس پر مشتہد جامع و شرائط کی تقلید کرنا واجب ہے عقل بھی یہی کہتی ہے شریعت بھی یہی کہتی ہے اور صاحبانِ عقل کا طریقہ بھی یہی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے اپیسوڈ کا صحیح جواب ہے دی آپشن بی اور سی صحیح ہے آج کا سوال تقلید کس پہ واجب ہے ا جو بالغ و عاقل ہو بی جسے دینی معلومات نہ ہو سی جو عربی پڑھنا نہ جانتا ہو ڈی ہر وہ مکلف جو نہ مشتہد ہو اور نہ احتیاط پر عمل کرتا ہو آپ اپنے جواب کو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر جا کر سبمیٹ کر سکتے ہیں ڈی موسیقی